موسیقی یہ بولی وڈ کا پچھلے قریب سو سالوں میں سب سے برا دور ہے ایک کے بعد ایک بڑی بجٹ کے فلاپوتی فلمیں اور سٹارڈم کو لے کر پبلک کے بیچے بائیکورٹ کی لہر بولی وڈ کے سارے مورائل کو ڈاؤن کر رہی ہے اور اب سارا دارومدار خانس پر تیہ ہو گیا ہے کہا جا رہا ہے کہ جب تک خانس ایک ساتھ نہیں آئیں گے بولی وڈ واپس سے رول نہیں کرے گا اور ساؤت انڈیا کے سامنے گھٹنے تیکتا رہے گا ایسے میں بلاسٹ وام دا پاسٹ یعنی بولی وڈ کے فلایس بیک سے ایک ایسی مووی کی سکرپٹ ہے جو کہ بولی وڈ کی ٹرپل آر بن سکتی ہے بولی وڈ کو واپس سے پرانے سنگارسن پر کبڑا ثابت کرنے کے لیے ہیلپ کر سکتی ہے اور یہ ٹرپل آر بولی وڈ کے تین خان ہے اگر بولی وڈ کی اوریجنل سٹائل میں بات کریں تو اس ٹرپل آر کا مطلب ریگولٹ رائز اور روڑٹ نہیں بلکہ راجو راجہ رام ہے جو کہ 1997 میں دیویڈ ڈوان نے کانسپ پلائز کیا تھا ایک ایسی مووی ہے ٹرپل آر راجو راجہ رام جو کہ اس ٹرپل آر راجو راجہ رام جو کہ اس ٹرپل آر راجو راجہ رام جس کا پروپر فوٹو سوٹ بھی ہوا تھا اور مورت کے ساتھ سے سوٹنگ بھی سٹارٹ ہوئی تھی بڑھ کسی وجہ سے بن نہیں پائی لیکن یہ مووی اگر اس ٹائم بن جاتی تو ڈیوڈ ڈیون کے بلوگ بوشٹر فلموں میں ایک اور لسٹڈ ہو جاتی بکوز اس وقت سلمان کھان کے ساتھ گوویندہ کے ساتھ علیل کپور کے ساتھ ڈیوڈ ڈیون بلوگ بوشٹر فلمیں بنا رہے تھے پرچہ وہ راجہ بابو یا بی بی نمبر ون جیسے ہی فلمیں تھیں ساری چلتی تھی ایسے میں راجو راجہ رام یعنی ٹرپال آر بنی تھی ٹرپال آر میں جیکی سراب پہلی بات ڈیوڈ ڈیون کے ساتھ اس طرح کاشٹ کے گئے تھے بٹ وہ مووی بنی نہیں منیسے گوڑالا مارکٹ سے آؤٹ ہو گئے اور سلمان کھان کے ساتھ گوویندہ کا جگڑا ہو گیا پارٹنر سے پہلے تک پارٹنر کے بعد دونوں کے ساتھ کام کرنے آئے اور ایک ساتھ بہت ہی بلوگ بوشٹر کیمیسٹری والی مووی کو پبلک کے سامنے پیس کیا تو ٹرپال آر کا جک رسلی آج جروری ہے بگو ٹرپال آر نے ساؤتھ کو اسٹیبلیس کیا پھرے دنیا میں پین انڈیا لیبل پر اور بولی وڈ کو بھی ایسے ٹرپال آر کی جرورت ہے جو ان کو کامیابی کے باکس آفیس میں پھر سے اسٹیبلیس کر سکے ایسے میں کومیڈی سے بڑا کوئی ہتیار نہیں ہو سکتا اور سلمان خان ڈیوڈ ڈاون کا کومبینیشن وید گوویندہ تو ہمیسے مارک ہوتا ہی ہے تو ایسے میں ساؤت کو اگر راج مولی ٹرپال آر دے سکتے ہیں تو بولی وڈ کو ڈیوڈ ڈاون بھی ٹرپال آر دے سکتے ہیں ہاں اس میں ٹوشٹ ہی ہو سکتا ہے کہ اب سلمان خان کے ساتھ گوویندہ جو کی آؤٹ آب مارکٹ ہو چکے ہیں جاگی صاحب جو کی کریکٹر رول پلے کرنے لگ گئے ہیں تو سلمان خان کے ساتھ اب ایس آر کے کو اور آمیر خان کو کاشٹ کرنا چاہیے اور یہ ایک پرفیکٹ سکرپٹ ہو سکتے کومیڈی پینٹ او ویو سے تین خان کو ایک ساتھ لانے کے لیے اور اگر تینوں خان پہلی بار بولیڈ میں راجو راج رام یعنی ٹرپال آر کے رول میں نظر آئیں گے اور کومیڈی کے طور پر ایک ساتھ نظر آئیں گے تو یہ انداز اپنا اپنا ٹو والی فیل آئی گی بکوز تینوں ایکٹر ایکسین فلم میں خوب کر رہے ہیں بٹ کومیڈی رومینس میں ایک ساتھ نظر نہیں آتے ہیں جیسے کہ اس کے پوسٹر سے فوٹو سوٹ سے اندازہ لگتا ہے یہاں پر تین لوگ ایک ہیروین کی پیچھے پڑھے ہیں جیسے دیوڑ دون کی مووی دیوانہ مستانہ میں دو ایکٹر ایک ایکٹرس کا اینگل تھا یہاں پر تین ایکٹر ایک ایکٹرس کا پنگا ہے تو کوئی بہت ہی چلوولی اور ساوت کی بوم سیل ایکٹرس کو کاشٹ کر سکتے ہیں رضم کا مندانہ پوزہ ہگڑے ٹائپ کی اور سلمان کھان کے ساتھ آمیر ایس آر کے ٹرپل آر کو بولی ورد کے کومیڈی اور انٹریٹیننگ ٹرپل آر بنا سکتے ہیں دوستو چینل پہلی بارہ ہے تو سبسکرائب کر دیجئے ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور کمنٹ کر دیجئے اس مووی کو لے کر آپ کا ایکسائیٹمنٹ لیول کس حد تک ہے